ایمیزون فوریسٹ آج ہم آپ کو ایمیزون جنگل کے بارے میں بتائیں گے ایک بار پھر سے ایمیزون فوریسٹ جنوبی امریکہ کے ایک بہت بڑے علاقے تقریباً 6.7 ملین مربع کلومیٹر پر محید ہے بارش کے جنگلات کا تقریباً 60 فیصد حصہ جنوبی امریکہ اور 40 فیصد حصہ برازل میں واقع ہے جب کے باقی آٹھ دیگر ممالک بولویا، کولمبیا، ایکواڈور، گیانا، پیرو، سورنام، وینزویلا اور فرانسیسی گیانا جو فرانس کا سمندر پار کا علاقہ ہے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1.500 سے 200 بیلین ٹن کاربن ہوتا ہے مقامی اور عالمی آب و ہوا کو مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے جنگلات کی کڑائی سے اس کی کاربن کی مقدار میں کافی کمی ہوتی ہے جس کو پوری دنیا میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایمیزون میں تقریباً لاکھوں سپیشیس پائی جاتی ہیں جن میں سے اکثر کی ابھی تک وضاحت نہیں کی گئی اور کچھ دنیا کی سب سے غیر ممولی جنگلی حیات بھی پائی جاتی ہیں جیسا کہ جیگوار، ہارپی ایگلز اور گلابی دریائی ڈالفن کے لیے زمین کی آخری پناہ گاہوں میں سے ایک ہے ایمیزن فوریسٹ کو دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جنگل مانا جاتا ہے خودوں کی تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ اقسام موجود ہیں اور تقریباً چوبیس سو سے زیادہ پانی کی مچھلیوں کے اقسام موجود ہیں رینگنے والے جانوروں کی تین سو ستر سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں ان سپیشیس کے تحفظ کے لیے ڈبلی ڈبلی ایف مقامی کمیونٹیز شراکتدار غیر سرمایت تنظیموں کارپوریشنز اور حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جنگلات کی کٹائی اور دریاؤں کے انحتاط کو کم کیا جائے چالیس ملین سے زیادہ لوگ بشمول پانچ سو سے زیادہ مقامی اور نسلی گروہ ایمیزون میں رہتے ہیں اور ذراعت لباس اور روایتی عددیات کے لیے فطرت پر انحصار کرتے ہیں زیارہ تر بڑے شہروں کے مراکز میں رہتے ہیں لیکن تمام بشندے خوراک پناہگاہ اور معاش کے لیے ایمیزون کے قدرتی چیزوں پر انحصار کرتے ہیں لوگ نقلوں حمل کے لیے خطے کی آبی گزرگاہوں کا استعمال بھی کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا موسیقا